اور رنگ بھی کتنا کالا ہو گیا ہے اب میں کیا کروں میری جھلسی ہوئی جلد تھی اور رنگت گوری کیسی ہوگی پریشان نہ ہو بیشک بھی پرابلم کافی بڑا ہے لیکن اس مسئلے کا حل آج اس ویڈیو میں موجود ہے یہ نسخہ گیرنٹیڈ علاج ہے بلیچ پرم سے جھلسی ہوئی جلد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کالی رنگت کا میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی پرابلم ہو گیا تھا لیکن اس نتیجے کی بدولت میری رنگت بہت گوری ہو گئی اگر آپ اس دن بھی بلیچ پرم سے بجائے گوری ہونے کے سیاہی مائل ہو گئی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس نتیجے کو ضرور آزمائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس میجکل ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریمیڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے ناریل کا پانی لینا ہے دو کھانے کے چمچ اور جو کا آٹا ایک کھانے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ناریل کے پانی میں جو کا آٹا ملا کر ایک گاڑھا سا پیسٹ بنالیں اگر گاڑھا پیسٹ نہ بنے تو تھوڑا سا ناریل کا پانی مزید نہیں لالیں اب اس آمیزے کو چہرے پر لگائیں ایک موٹی سی تہ لگا لیں جب وہ سوکنے لگے تو اپنے ہاتھ پیلے کریں اور اس مکسچر کو ہلکا ہلکا رگھڑ کر یہ تہ اتاریں جب یہ تہ اتر جائے تو چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اور اس کے بعد کوئی سابون یا فیس واش روز نہ کریں کم سے کم تین گھنٹے تک جوکا آٹا جھلسیوں سکن کے لئے بہت بہت بہتری ہے جوکے آٹے میں ایسے وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جن کی ہماری جلد کو بہت ضرورت ہوتی ہے ناریل کے پانی میں مگنیشم پوٹیشم اور انٹی آکسیڈنس کافی مقدار میں پائی جاتے ہیں ناریل کا پانی انٹریکشن سے متاثرہ سکن کے لئے بہت مفید ہے یہ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لئے بہت بیسٹ ہے اکثر گررڈز نے اس پرابلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا عام دواتر بلیچ کرنے کے بعد سہرے کی رنگت کچھ جھلسی ویسی محسوس ہوتی ہے اور اگر بلیچ مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم تک لگی رہے تو سکن کا کلر بلکل ہی کالا سا ہو جاتا ہے اس پرابلم کو ختم کرنے کے لئے یہ ٹوٹ کر نحایت کا آرامت اور آز ہو رہا ہے اتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیئے